پرانی پونچ میں واقعہ گرو نانک چلڈرن پارک جو پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک مقصود پارک بنائی گئی تھی اور یہاں پہ بچے اپنا دل بہلانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور اس پارک میں کھیلتے ہیں لیکن اس پارک کے اردگرد جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے نہ ہی بچے بلکہ ان کے لوحکین بھی سخت پریشان ہیں آج یہاں پہ آئے ہوئے کچھ بچوں اور ان کے ساتھ ان کے جو لوحکین تھے یعنی جو ان کے پیرنٹس تھے انہوں نے اپنے سخت برہامی کا اظہار کرتے ہوئے بتائے کہ ایک جانب جہاں بچے اس نازک دور میں منشیات جیسی وبا میں مبتلا ہو رہے ہیں اور پیرنٹس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ ان بچوں کو کھیل کود کی طرف راگب کرے تاکہ یہ بچے منشیات سے دور رہ سکے لیکن جب اس پارک میں وہ بچے کھیلنے کے لیے یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں لگی ہوئی جو بڑی بڑی گھاس اور ایسی جڑی بوٹیاں جو ان بچوں کے لیے ایک خطر ادا ثابت ہے لیکن انتظامیہ کی جانب سے اس طرف کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے اس موقع پر بات کرتے ہوئے سماج سیوہ سوسائیٹی کے صدر یوگل کشور شرما کے باشمول یہاں ان بچوں کے آئے ہوئے لوہاکین نے اپنی شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ ایکسائز اور انتظامیہ پر تنقید کی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس پارک میں بڑی بڑی جو لگی ہوئی گھاس اور خاص کر کے یہاں پہ کچھ ایسی جڑی پیدا ہو چکی ہے جو اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ بچے جب یہاں پہ کھیلتے ہیں تو ان کا جو کرکٹ کا بال ہے وہ یہاں پہ جب آتا ہے تو بچے جب بال اٹھانے کے لیے ان کے ہاتھ اس جڑی سے ٹکراتے ہیں اور کئی قسم کی انہیں بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور ان کی سکن پر جو ہے الرجی شروع ہو جاتی ہے جو سب سے بڑی بیماری ثابت ہو سکتی ہے انہوں نے زلہ انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس طرف توجہ لی جائے اور اس پارک کو صاف ستھرہ رکھا جائے تاں کہ یہاں کے صاف ستھرے ماحول میں بچے اپنا وقت گزار سکے مزید اس سلسلہ میں بات کرتے ہوئے سماج سیوہ سوسائٹی کے صدر یوگل کشور شرما اور بچوں کے لواقین سمیت بچوں کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں انہی کی زبانی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دو تین دن ہوئے ہمیں آتے ہیں پہلے بھی ہم آیا گرتے تھے لیکن پہلے بہت ساف اور مینٹیننس بہت صحیح تھا لیکن کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑی جڑی وغیرہ جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے تو بچوں کو ہم نے پوچھا کہ بچے آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے یہاں پہ آپ یہاں پہ آتے اور یہ تھوڑا کا ایکسرسائز کرنے کے لئے کھیلنے کے لئے تو بچے کہنے لگے کہ ہمیں چھوڑی خارش سکن پہ جو سکن ڈیسیسز ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں تو پھر میں یہ چیز دیکھ کے بہت پریشان ہوئی تو پھر ہم یہاں خود بھی ایکسرسائز کرنے لگے لیکن ایکسرسائز کرتے کرتے ہم نے دیکھا کہ کوئی یہ فنکشنل نہیں ہے کچھ جو ان کے ایکسرسائز انسٹرومنٹ سے وہ فنکشنل نہیں ہے تو ہم یہی یہاں کے ڈیسی صاحب سے ان سے ریکویس کرتے ہیں تو یہ جڑی وغیرہ ہے تو یہ بھی ساف کروائے تاکہ بچے کو آنے والے یہ تو فیوچر ہے ہمارا تو اگر ان کو یہ پروبلم ہوئی تو بہت بڑی بات بن سکتی ہے تو بچے تو یہاں پہ آتے ہیں گرمیوں میں تو یہاں پہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں ان کا سورس آف انٹرٹینمنٹ اور یہاں پہ کھیلنے کا یہی ہے جو بھی اڈوس پڈوس میں یہاں پہ یہ بچے ہیں تو میں نے کئی بچے دیکھے تو کھیل رہے ہیں لیکن یہ کچھ تو دیکھیں آپ انوسینٹ بچے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ یہ جڑی کیا ہوتی ہے نا لیکن اس جڑی کے کارن یہاں پہ کئی بچے جو ہیں کافی یہ سیکیور نہیں ہے یہاں پہ سیکیورٹی پوائنٹ آف یل سے دیکھو کہ یہ سیف نہیں ہے اکیلے میں دیکھو سامپ بھی ہو سکتے ہیں آج کل موسم بھی بہت رینی سیزن ہے کچھ بھی ہو سکتا گرمی کا موسم ہے تو اس جڑی میں کچھ بھی کوئی بھی جیو جنتو آ سکتا ہے تو یہ بچے وہاں بھی دوڑ کے جاتے ہیں آپ دیکھیں وہاں تھوڑا کیمرہ آپ دوڑ آئیے تو وہاں بچے کھیل رہے ہیں تو اگر وہاں پہ بوال ان کی جاتی ہے کہیں جڑی میں جو بھی ہے تو ان کو تو لانی پڑتی ہے وہاں سے تو ان کا ہاں تو لگی جاتا ہے تو اس کے ساتھ ان کو بہت نقصان ہو سکتا ہے میں آپ کا اور آپ کے چیلنگ کا دھنائواد کرتا ہوں تو آپ یہاں پر جو ہے پرانی پونچ گرنان دیو چلڈر پارک میں کپری کے لیے آئے ہیں بہت ہی ایمپارٹن پوائنٹ ہے جو آج آپ نے پوچھا ہم سے کہ وقتن وقتن سماج سیوہ سوسیٹی اور ہم نے کئی پونچ کے ایسے جو ہسٹاگاری سویکل پلیس ہیں جیسے ہمارے پارک ہیں گارٹنے میں نے ان کے بارے پر ہمیشہ بات رکھی ہے دو دل پہلے میں صبح یہاں پر میں نے یہاں پر دیکھا کہ ہمارے بچے باک بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر جو فیزیکلی فٹنس کا جو اسٹرومنٹ یہاں پر لگا ہوا ہے فٹنس کا تو وہاں پر دیکھا تو میں ایکسل میں میں گھبرائی گیا ہے کہ یہاں پر اتنی بڑی جڑی ہے اور یہ ڈسٹک ہیڈکوارٹر پونچ ہے وہ پونچ کی بیچ ہمارا جو اتیاسک پارک ہے گروہ نان دیو چلڈرن پارک پرانی پونچ جو اتنا بڑا نام ہے گروہ مہراج کا اور اس پارک کی بس سے بہتر حالات ہے اس کا جو سب سے پہلے جو مین گیٹ تھا جہاں پر گروہ نان دیو جی کا نام لکھا ہوا تھا وہ بڑیٹ جو ہے وہ بور جو ہے کافی تین چار سال سے جو ہے وہ جو ہے یہاں سے ہے وہ ہتایا گیا ہے یا ڈیمیج ہو گیا ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ بھی جانے جو کنٹیٹی ڈپارٹمنٹ ہے لیکن آج ہم اس مودے پر آتے ہیں کہ یہ شہر کی بیچ ہمارا ایک ہی پارک ہے یہاں میں جو بچے صبح شام اور کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور گھر والے پہلے خوشی سے بچوں کو بھیجتے ہیں کیپلکل کلوز ہے نجدی کا اور سیف ہری ہے لیکن دیکھنے میں یہ آیا جب ہاں پہنچے اور آپ کی ٹیم کے ساتھ یہاں پر پہنچے اور آپ نے یہاں جاں پہ کیمرہ گمائیا دیکھنے میں یہ آیا کہ یہاں پہ جو جڑی ہے اور بھانگ ہے صرف ایک سیج دبارٹمنٹ جو ہے صرف وہ کہیں بھار میں آگت ہو رہی اگر وہ بھانگی کرتا ہے اس کے بعد جڑی کرتا ہے تو وہ شوسری میڈیا پر کر دیتا ہے لیکن کچھ مین پونٹ ایسے پہنچ کی بیج بہت سے ایسے پارک ہیں جہاں پر جو ہے بھانگ کو بھی استعمال کرتے ہیں ہماری ہماری جنرشن پلس جو پارک کی بھی جو جڑی ہے اس میں کتنا وائرس ہے ہم سب بہتر جانتے ہیں اور اس سے ہمارے کو ہمارے بچوں کو کیا اثر پڑتا ہے وہ بھی ہم بہتر جانتے ہیں لیکن آج دیکھئے کہ اس پارک کی بیج بس سے پتر ہلاتا ہے اور دوسرا یہاں پر انسٹرومنٹ لگا ہوا ہے وہ انسٹرومنٹ لگانے کے بعد کی طرف دھیانی بھی نہیں دیا گیا اور انسٹرومنٹ میں سے میں بولتا ہوں کہ ٹوٹر ٹوٹر انسٹرومنٹ جو ہے ڈیمیج ہے بروکن ہو چکا ہے اور میں اس کو مینٹن کیا جائے پلس میری جو نیڈی ساو آئے یاسین چودی ساو سے میری یہ اپیل ہے اور ریکوشٹ ہے کہ وہ ایک بار اس پارک کا موقع دیکھیں دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے اس پارک کو بجو شہر کی بیچ ہے اور ہمارے شہر کا نام روشن ہو اور احتیاسک پرچین پارک ہے یہ سب سے پہلے پہلے میں کہہ چکا ہوں پرانا پارک ہے اور اس کی کوئی بھی جو ہے مینٹرسنگ کی اور مجھے امید ہے کہ جو ہے امیجرلی اس پر ایکشن کریں گے اور اس پارک کی دیکھ رہت ہوگی اگر یہ حلات ایسے بدے رہے تو ہمارے شہر کی تمام جتنے پارک ہیں ان کی یہی حلات ہے اور یہ ایک پرچین ہمارا پارک ہے جس میں ہمارا بچپن یہاں گیا ہمارے سے پہلا بیچ آس کا بچپن گیا ہے لیکن آج پارک کی اتنی بیٹ کنڈیشن ہے دل ہمارا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کیا سسٹم میں کیا ہو گیا ہے اتنی کرپشن بڑھ چکی ہے کہ کام کام کرنا دور کی بات رہی صرف کا دیان جو ہے کرپشن کی طرف ہے کہ جو پیسہ اس پارک کے نام پر آئے اسے بٹال کیا جائے اپنے کوڑ میں جا جائے اور انجائے کیا جائے جائے ایسی بات نہیں ہے ایسے ہماری بڑی بہنے یہاں پر جی آپ کے بچے سے بات رکھی کہ ہمارے بچے جو ہے سرکشت نہیں ہے اس پارک میں برساتے کا موسم ہے سامن کا مہنہ ہے اور وہ بال کے لیے جاتے ہیں خاص لگاتے ہیں جیمین میں تو اگر وہ سامپ ہو بچو ہو اور جڑی کا بھی جو ہے تو گربل سوچیں گے بچہ ہمارا کھیلنے کے لیے گیا ہے لیکن بچہ کہاں بھی ہوگا وہ راجہ سکدیر ہوسپٹل میں ہوگا تو بڑی دکھی بات ہے کہ آج دیش ہمارا انہوں چاہیے میں پہنچ چکا ہے خاص ہمارا جو پونچ ہے وہ دیمہ دن بیک پٹ بارا ہے اس میں سب زیر ہوتا ہے کہ جیتے ہماری پونچ کے نوکل لیڈرشپ تھی وہ ٹوٹری فیلیر ہے انہوں نے پونچ کے طرف دھیان نہیں دیا صرف دھیان دیا تو دیا جو ہے جو میں جا کر اسی کے حوالے نا اور چاہی بھی نہیں اور پونچ کے طرف دیانے دیا آج ہمارے پونچ کی بہتری کے لیے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم بات کرتے ہیں جتے بھی ہمارے یہاں پر رہے ہیں انہوں نے صرف وڈبین کی رانی تکی ہے پبلک کی خید کے بعد نے کیا پبلک جا چکی ہے پبلک اپنا حق لینے کے لیے تیار ہے میں آپ کا چیلنگا دنباد کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ٹی صاحب اس پر ایمیجر لیاکشن کریں گے اور پارک جو ہے مینٹرن رہے گا تینک یوں جاہن میرا نام محمد عمران دیکھو جیسے ہم یہاں پر کھیلنے آتے ہیں تو بڑی خوشی سے آتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی کہ ہمیں کوئی جگہ کھیلنے کے لیے ملے تو ہم یہاں پر آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سارڈوپ بہت زیادہ گاس ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس گاس کو کٹا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کھیلنے کے اچھی جگہ ہے ہمارا ہے تھوڑی سی ہے غص جڑی بوٹی ہم یہی رقوشٹ کرتے ہیں کہ اس کو کٹا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے بچوں کو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے وہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ لئے جڑی بوٹی بہت زیادہ کیونکہ جیسے ہم پر آل بل ripping ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کئی سام بھی ہو سکتا ہے بچی ہو سکتا ہے کوئی بھی چھوٹا کاری sympathی خود لے تو perceptionsی ب companions سے البانہ پی말 diarrhea ہم یہی رقوشٹ کریں کے جس سے یہ بہت کٹا جائے یہاں سے کہ ہمیں کیلئے گا چیزے گا میرے